یوپی چناؤ کے تاریخوں کے اعلان میں ابھی زیادہ وقت نہیں بچا لیکن جس طریقے سے حل چلے تیز ہیں اس میں صاف طور پر پتہ چل رہا ہے کہ اس بار یوپی میں چناؤ بہت زیادہ چناؤ تی پونڈ تمام پارٹیوں کے لیے ہونے والا ہے چلیے آج ہم آپ کو ایک بہت خاص خبر سے روبرو کر آتے ہیں دراصل میرٹ کا ایک پوسٹر چرچہ کا وشہ بن گیا ہے حالانکہ ابھی ابھی کسان آندولن ختم ہوا ہے اور ایسے میں اس پوسٹر سے بوال مچنا بھی لازمی تھا لیکن کیا ہے اس پوسٹر میں؟ اگر اس پوسٹر کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سپا پرمو خخلیش یارب اور جین چودری کے پوسٹر میں راکیش ٹکیت کو بھی جگہ دی گئی ہے اس پوسٹر میں صاف طور پر دیکھ رہا ہے کہ راکیش ٹکیت ہاتھ میں تیرنگا لیے کھڑے ہیں اور ان کے آس پاس دیکھ رہے ہیں اخلیش یادب اور جین چودری یہ پوسٹر میرٹ کے این ایچ انٹھاون پر لگا ہے ان پوسٹرز میں لکھا گیا ہے ہار گیا ابھیمان جیت گیا کسان اب ان پوسٹر انہیں صوبے کی راجنیتی میں حلچل مچا دی ہے پوسٹروں میں اخلیش کے ساتھ آرینڈی نیتا جین چودری دکھ رہے ہیں تو بیچ میں تیرنگا لیے راکیش ٹکیت موجود ہیں لیکن اس پر بھوال کیوں ہوئے اور کون مچا رہا ہے دراصل بھارتے کسان یونیان یعنی بھاقیوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا بھاقیوں نے ناراضگی ظاہر کی اور کہا کہ ان کے نیتا کا راجنیتک فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا یونیان نے اسے راجنیتک سٹنٹ بتایا یو پی چناؤں میں کسانوں کا مدہ بہت اہم مانا جا رہا ہے اور جس طریقے سے سرکار نے تینوں کرشی کانونوں کو واپس لیا اس کے بعد سے لگاتار کہا جا رہا تھا کہ اگر یہ کانون واپس نہیں لیا جاتا تو بھاچپا کے لیے چناؤں جیت پانا بھی بڑی چناؤتی ہوتی کسان آندولن نے ویسے بھی اس مدے کو پہلے کی تلنا میں کافی زارہ مہتپوڑ بنا دیا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ راکیش ٹکیت کو اس آندولن سے بہت فائدہ ہوا ایک تو اس آندولن کے ذریعے انہوں نے اپنی ساخھ بنا لی اور دوسرا یہ کہ ان کے لیے آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ کئی راستے کھل جائیں نبتی اونلین کے رپورٹ موسیقی